اسلام علیکم ویورز حکیم ملک بکار احمد آوان آپ کی خدمت میں حاضر اور آج میں آپ سے وہ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کبھی طبیب آپ سے نہیں شیئر کرتے تھے حکیم ملک بکار احمد آوان بائی آر بلک ٹی وی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں لکوریا کو کاؤنٹر کرنے کا لکوریا کا ٹویٹمنٹ کرنے کے لیے ایک نسکہ بہت بہترین بہت سادہ بہت آسان اور اس طرح کا نسکہ جو آپ کو ہزار اوپے لگا کے بھی نہیں مل پائے گا اور آپ کو نسکہ کوئی بتائے گا نہیں بہت سادہ اور بہت آسان ہے انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ کیپسل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ میں نے خود بنائے تھے تو یہ دو تین ڈوزج کی کیپسل ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیپسل ڈوز ارجسٹ کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے ایکارڈنگلی ارجسٹ کرنی ہوتی ہے ایج کے مطابق پوٹنسی کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ کس مرض میں کتنی شدت ہے اور اس کی میڈیسن جو ہیں وہ کس ڈوز تک دینی چاہیے انشاءاللہ کیپسل کی فیلنگ اور کیپسل کی جو ڈوز ہیں اور انٹرڈکچن وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا گھر بیٹھے آپ ایزی لی اپنی میڈیسن کیپسل کے ذریعے آپ فیل کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف کل ریکوڈنگ کے ساتھ میں ڈوز ارجسٹ کی ہوئی ہیں کہ آپ کی فلام جو ہے وہ کیپسل کتنی ڈوز کا ہے تو اس لیکوریا کی جو سب سے خاص بات ہے میڈیسن کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً آپ کو یہ کیپسل نظر آ رہا ہے بڑی مقدار میں نظر آ رہا ہے بڑی سائز میں یہ ون گرام کا کیپسل ہے ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً 500 میلی گرام ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی طرح فیلنگ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیلنگ آپ کیسے کرتے ہیں فیلنگ آپ دونوں اینڈ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ ایک سائیڈ فیل کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مقدار میں کم ہوتا ہے تو یہ دھائی سو سے لے کر ایک گرام تک جو ہے نا دھائی سو میلی گرام سے لے کر ایک گرام تک کی کیپسل فیل کیے گئے ہیں تو اب آتے ہیں ہم نسکے کی طرف کیپسل کو ہمیں بتائیں ہیں یہ ڈوز ہے اور یہ ڈوز کیسے بنانی ہے اور اس کو ڈوز کو کیسے لینا اور اس کے ساتھ اتیار کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر آپ کو مارکن ویڈیوز میں نظر آتا ہوگا یہ کیا ہے اس کو اس کے استعمالات کیا ہیں اور یہ کس چیز کیا چیز ہے کیسے کے استیار کیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تمر ہند یا تمر ہند بھی کہا جاتا ہے انگلش میں کہا جاتا ہے تمر ہندی ایسے کہا جاتا ہے اور عربی لفظ ہے عربی زبان کے لفظ ہے اور املی کلام کہا جاتا ہے تخم املی کلام اس طرح جو آپ تمًا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے جو سیڈز ہیں یا بیج façon گھٹلیاں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور جو خرد ہوتی ہے وہ کلام ہوتی ہے آپ یاد رکھیے گا نسکے میں آپ بیاد اسعمال کرتے ہیں تو الائچی خرد اور الائچی کلام املی خرد اور املی کلام تو املی کلام سے مرات کلام سے مراد بڑا ہوتا ہے خرد چھوٹا ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا الاجی خرد چھوٹی علاقی fastest ہیں اور الاجی کلام بڑی الاجی کو کہتے ہیں اسی طرح اسے کہتے ہیں تمر ہندی یا املی تو خم املی کلام تو یہ بڑی املی کا بیچ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چوبیش گھنٹے کے لیے بگھو سکتے ہیں بگھو کے آپ اس کی اندر جو پلپ ہے جو اس کا اثر میں اندر جو چیز ہے وہ ہے اس کو آپ نے کوٹ کے پاورڈر شیئر میں بنانا ہے کیلشم آگزی لیٹ اس کا بسک فارمولا ہے اور جو بچے گروت کر رہے ہیں ان کے لئے بہترین چیز ہے آسٹیو پروشنس کے ایشو سے آپ گزر رہے ہیں اڈیو کی کمزوری سے گزر رہے ہیں اور اگر کیلشم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لئے آپ گزر رہے ہیں تو اس مرض سے گزر رہے ہیں تو یہ بہترین چیز اس کے لئے اکثر لوگوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ یہی پیش آتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے آپ کوئی ایسی میڈیسن جو خواتین بیچاری باہر نہیں جا سکتی اپنے مسائل نہیں ڈسکرس کر سکتی تو لکوریا کے اوپر میں نے اور کاف سری ویڈیوز بنائی ہیں ان کو ضرور دیکھے گا ریڈی میٹ سیرپ ہیں شربت ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا تھا اور کچھ اور میڈیسن ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکرس کی ہے تو یہ نسکہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے اس نسکے کو استعمال کرنے سے پہلے جو آپ کو چیزیں پتا ہونے چاہیے وہ یہ ہیں کہ لکوریا اگر ہے آپ کو اور اس کی شرط یہ ہے کہ لکوریا میں لکوریا کے ساتھ ساتھ کبز کا ایشیو تو نہیں ہے کانسٹیپیشن عموماً لکوریا کی وجہ بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایکسیسیو ہیٹ ہے ہاتھ پہنچ جلتے ہیں تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں اگر کبز کا ایشیو ہے تو یہ نسکہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہوگا سیدھے سی بات دار رہا ہے آپ کو لیکن اس کلٹرنیٹیو جو آپ کو اوپر شو ہو رہے ہیں کارڈ اور اینڈ سکرین دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ دسکرسن لنک میں بھی کچھ ویڈیوز میں ڈال رہا ہوں جو لکوریا کے کنسر نہیں ہیں ہماری ایسی ماں و بہنوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے بچاری خواتین جو بائے نہیں جا سکتی میں ریپیٹ کر رہا ہوں بائے نہیں جا سکتی جو طبیب خندانی دمیب بنے بیٹھے ہوتے ہیں یا جی کہتے ہیں صدرین اس کے لئے کے جا رہے ہیں خندانی طبیب ہیں تو وہ لور مار کا بزاروں نے گرم کیا ہوا ہے اور بہت سارے ایسی اور مسائل ہیں جو خواتین ڈسکرس نہیں کر سکتی تو ان کے لئے تو یہ تمر ہندی تو اس کے استعمالات بہت زیادہ ہیں جریان کے لئے بہت زیادہ بہترین ہیں اطلاع کے لئے بہت زیادہ بہترین ہیں اور اس کے علاوہ جو مینی کا پتلا ہونا پری میچور ایجیکلیشن جسے صورت انزال کھا جاتا ہے اس کے لئے اوٹشننگ چیز ہے لیکن اس کے مختلف عدویات کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جاتا ہے تو ابھی جو میں آپ سے جو نسخہ شیئر کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمر ہندی کو آپ تھوڑی سے توڑ لیں بگوکی بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کچھ دیر کے لئے اس کے علاوہ آپ اس کو ایسے آپ ایک چھٹانگ آتھ چھٹانگ ہے تو آج چھٹانگ میں سے تقریبہ یہ نکلے گا یہ کاؤڈر ہے اس کا بنے گا یہ ہے مغز اس مغز کو آپ نے ایسے توڑنا ہے تو یہ اوپر خول آئے خول ٹوٹ جائے گا بگوکے رکھتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس کی خشکی ذرا زائل ہو جائے گی اور توڑنا آسان ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو ایسے بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں گے اچھا اس کے اچھا میں مزاج ڈسکس کروں آپ سے عمومن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مزاج کیا چیز ہے تو تمہر ہندی کا مزاج ہے سرد خوشک اس کا جو پھل ہے وہ بعض طبیعت میں سرد تر ہے اور لیکن اس کا جو یہ مغز ہے یہ ہے سرد خوشک اور جو مزاج گرمی پری کی وجہ سے کر کے مسائل پیدا کرتے ہیں گرمی ہے اور رتوبت خارج ہو رہی ہے جس میں گرمی ہے گرمی ہے یعنی کہ ہیٹ فیل ہو رہی ہے آپ کو ہاتھ پاؤں جلتے ہیں جگر کی گرمی ہے اور اس کی وجہ سے کر کے رتوبت گرم تر ہے تو تر رتوبت خارج کرے گا اور رتوبت کی بڑی نشانی جریان ہے لیکوریا ہے اور کسی حد تک اعتلام بھی کہا جاتا ہے اعتلام کے آگے پانچے فیکٹرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا میں آپ سے لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے لیکوریا کا اس کیلئے اگر یعنی کہ جسم میں گرمی اور گرمی ہوئی سے کر کے جسم میں تری غالب ہے تو اس کو سرد خوشک قدریات سے ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے لیکن ان سے پہلے آپ نے یہ شون کرنا ہے کہ آپ کو کئی گردے کی پتری اور قبض کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو اس میں آپ یہ نسخہ استعمال مت کیجئے گردے کی پتری کی صورت میں آپ نے پہلے گردے کی پتری کا ٹویٹمنٹ کرنا ہے اور پھر یہ نسخہ استعمال کرنا ہے اگر یہ نسخہ نہیں استعمال کنا چاہتے ہیں آپ گردے کی پتری ہے اور یہ نسخہ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا تو اس کے لیے ایک اور نسخہ ہے جو ابھی آپ کو لنک میں شامل ہے آپ دیکھئے گا لنک میں ڈالا ہوا ہے وہ چیک کیجئے گا تو سرد خوشک ہے ساتھ ہم جو اگلا چیز اس کے اندر مکس کریں گے وہ ہے لوت پتھانی یہ دیکھ رہے ہیں لوت پتھانی بھی ایک طرح کا درخت ہے اور اس کے علاوہ یہ جو لوت پتھانی ہے یہ بھی سرد خوشک ہے تو سرد خوشک دونوں عدویات ہیں ان کو آپ نے لے لینا ہے اس میں سے کنکر جھاڑا صاف کر لینا ہے آپ نے کوئی یعنی کہ مٹی وٹی کے اور پتھر کے اگر پیسز ہیں تو ان کو ریموو کر لیں صفائی کر لیں صاف کرنے کے بعد ان دونوں کو ماربل کے حامن دستے میں آپ دوسرے حامن دستے نہیں کر سکتے لیکن اس میں عموم سمیل آتی ہے ماربل کا حامن دستہ آپ کو ایزلی مارکیٹ میں دو ڈھائیزوں میں مل جاتا ہے تین سو میں مل جاتا ہے اس کا جو حامن ہے وہ بھی اور دستہ دونوں ماربل کے ہوتے ہیں اور طبیب زیادہ تار اسی کے اندر اتیار کرتے ہیں اور ان دونوں کو برابر ہم وزن یعنی کہ مغز اگر آدھا چھٹانک ہے تو آدھا چھٹانک ہی لوت پتھانی ان دونوں کو مکس کیجئے حامن دستے میں اور ہلکے ہاتھ سے پیسائی کرتے جائیں کیونکہ ہلکے ہاتھ سے پیسائی کریں گے تو وہ اڑ کے باہر نہیں آئیں گے اس کو پوٹتے جائیں اور اس کو آپ نے بالکل پاورڈر شیپ کر لینا ہے یہ میں پھر سے پیسائی کی تھی لیکن یہ پیسنے کے بعد اس شیپ میں نہیں آ پایا اس کو بھی اور پیسائی کی ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ پیسائی کروں گا آپ نے دیکھ لیا اگر خواتین ہیں میریڈ ہیں اور یہ مسئلہ دو سال سے چل رہا ہے سال سے زیادہ مدد ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ وہ خواتین جو میریڈ ہیں اور سال سے زیادہ ہے ان کو مسئلہ ہو گیا تو وہ ون گرام کا کیپسل آپ کو ایزلی خالی کیپسل مل جاتے ہیں کہ میں کوئی ساٹھ روپے کے سو کیپسل ملتے ہیں آپ کو پچاس ساٹھ روپے ستر روپے میں بھی تو آپ نے وہ کیپسل اپنے لے کے فل کر لینا ہے ون گرام کا کیپسل صبح خالی پیٹا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد کھانا کھانا ہے پراتھے چکنی چیزیں تلیوی پکوڑے اچار ان سے پرہیز کرنا ہے اور ون گرام کا کیپسل آپ نے تریبا اثر کے ٹائم کھانا ہے یا پھر رات کو کھانا کھانے کے دو تین گھنٹوں بعد سوٹے ہوئے کھانا ہے یاد رکھئے گا میڈیسن اگر آپ پروپرلی ایک پروپر فریکنسی سے استعمال نہیں کرتے تو یہ مسائل آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ نے کھانا میں آپ کو بار روپیٹ کر رہا ہوں کہ کھانا آپ نے اس طرح ہے کہ ایک گرام کے کیپسل آپ نے ایک گرام کے کیپسل لے لیں انہیں فل کر لیں ایک گرام صبح اور ایک گرام شانکو اسے ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں جیسے میں نے اس کافی کے جار میں رکھا ہوا تھا اس کا رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو پر نمی ایفیکٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اس کو ایر ٹائٹ جار میں رکھیں تو یہ کیپسل موسم کے حساب سے بچے رہیں گے ایک گرام کا کیپسل صبح اور ایک شام وہ خواتین جن کو نیا نیا مسئلہ آیا ہوا ہے اور ہلکا پھلکا قبض کا بھی ایشو ہے تو وہ پانچ سو میلی گرام کا دوز استعمال کر سکتی ہیں پانچ سو میلی گرام ان خواتین کے لیے ہے جن کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے جن کو قبض کا مسئلہ ہے سوری جو خواتین قبض کانسٹیپیشن کا آ آ آ شکار ہیں اور ساتھ لکوریا کا ایشو بھی ان کو ہے تو ان کے لیے پانچ میلی گرام کا کیپسل صبح شام بہترین ہے اور اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں ابھی ینگ ایج میں ہیں اور ان کو یہ پرابلم آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کی پرشانیاں دور کرے یہ ٹریٹمنٹ جتنا ارلی اتنا اچھا ہے تو اس کے لیے دھائی سو میلی گرام بلکل ینگ ایج ہیں اور انگی ایشوز آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ ایشوز نہیں ہیں اسے آہ آپ اگر گرپ کرنا چاہتے ہیں شروع سے ہی تو آپ ٹو فیپٹی میلی گرام تین کیٹیکریز بتائی گئی ہیں ٹو فیپٹی میلی گرام کے کیپسل بھی مل جاتے ہیں تو سو پچاس میلی گرام ٹو فیپٹی میلی گرام اور پانچ ملی گرام اور ون گرام ٹھیک ہے ایک گرام کا کیپسل یہ مارکیٹ میں تینوں ویرائٹیز آپ کو دستیاب ہیں پچاس ساٹھ روپے کے سو کیپسل مل جاتے ہیں خالی تو آپ نے یہ فل اپ کر لینے ہے فل اپ کرنے کا طریقہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا بڑی سائنس کوئی نہیں ہے پورڈر ہے اس پورڈر کے اندر آپ کیپسل کو فل کریں گے یہ آپ کو خالی کیپسل مل گیا ہے یہ تقریبا سے جوڑا ہوا ہوگا آپ نے اس کو اتیاد سے کھولنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہاتھ بلکل آپ کے خوشکوں اور خوشکھاتوں کے ساتھ ایسے ایسے کر کے اس کو آپ فل اپ کریں گے یہ دیکھ رہی ہیں آپ یہ آپ ایسے اندر مارا جا رہے ہیں خالی اسے کو یہ دیکھ رہی ہیں خالی سا فل اپ ہو رہا ہے یہ آسان طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ کو کبھو بگ سائنس نہیں اس میں ریکوائت ٹھیک ہے تو یہ آپ ایسے کر کے فل اپ کر لیں گے اور اگر آپ سمجھ کہ ایک دو صورت ہی کم ہے تو آپ اس کو بھی ہلکا سا ماریں اور ایسے کر کے ایسے کر کے فیل اپ کر دیں یہ ہلکے آج سے فیل اپ کیا آپ نے اور ایسے آپ کر کے کیپسل اٹھ داس جتنے بھی بیس تیس کیپسل فیل کرنے ہیں آپ رکھئے یہ آپ ایسے کر کے رکھتے جائیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کسی کپڑے میں ڈال کے ایسے یعنی یہ سپوس کپڑا ہے تو اس کپڑے کے اندر ایسے سے گھومائیں تو اس سے جو ایسے سپورڈر ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا اور آپ کا کیپسل بلکل صاف سترا ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں ہاں تو یہ کیپسل آپ کا فیل ہو گیا ہے ون گرام کا کیپسل ہے اور آپ اسے ایک کیپسل صبح اور ایک شام آپ شام کو استعمال کریں تو میرے چینل کو آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمیچ کر کے ضرور بتائیں گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور میں نے ایک اور لکوریا کی کچھ اور امراض ہیں لکوریا مختلف قسم کا ہوتا ہے سفراوی ہے بلگمی ہے دھمومی ہے گھرمی کے بارے سے کر کے ہے یا انفیکشنز بھی ہوتے ہیں آپ کو بات کرو لکوریا کی شیپ میں ہی کینڈیوڈیاسس ہے جیسے فنگل انفیکشن کا آ جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے ملٹیپل انفیکشنز ہوتے ہیں تو ایک اور میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا تو میں نے اس کے لئے یہ تیار کیا ہے تو یہ سیم کیپسل کی دوز بن جاتی ہے تقریباً اگر آپ کیپسل نہیں مارکیت میں آویلیباً تو آپ کو پرشاند نہیں ہے تقریباً ایک ٹی سپون کا پونہ ایسا ہے سیمٹی فیفت پرسنٹ ٹری بائ فور یعنی کہ آدھے سے زیادہ ٹی سپون آپ دوٹ کیپسل بھی استعمال کر سکتے ہیں کیپسل میں تو ون گرام کا یہ ہے یہ اتنی ون گرام بن جاتی ہے تو یہ آپ کا ون گرام کیپسل ہے ٹھیک ہے آپ نے فیل کر لیا تو اس شیپ میں ٹی سپون میں استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے بعض کو کڑوا ہوتا ہے کھانسی آ جاتی ہے تو کیپسل میں ذرا ایزیلی چلا جاتا ہے آپ انٹیک کر لیتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ